بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلالغاری تو آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اگری سلوشن کسان بھائیو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گندم کی فصل کے سٹے اور دانے کمزور ہونے سے بچائیں کسان بھائیو اکثر کسان بھائی ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ ابتدائی حالت میں تو ہماری گندم بہت اچھی تھی تو جب اس کو کٹائی کی گئی تو پھر دیکھا کہ اس کے دانے جو ہمیں بہت کمزور رہے جاتے ہیں تو اس کی فجا کیا ہے کسان بھائیو آج اس کے بارے میں مکمل ملومات دیں گے اور آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے دانے سٹے یہ کمزور ہونے سے بچائیں وہ کیسے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے بارے مکمل تفصیل بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ہمیشہ کی طرح گزارش ہوتی ہے ہمارے چینل کو یہاں پر سبکرائب کر دیں یہ بیل ایکن اس کو پریس کر دیں آل کر دیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے کسان بھائیو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر کافی ٹاپک پر زیرات کے حوالے سے کسان بھائیوں کی رہنمائی کے لیے ہم کور کر چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے سبکرائبر ہوں گے اگر نہیں ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو آل کر دیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور آپ معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں شکریہ کسان بھائیو اب آجاتے ہیں واصل اپنے ٹاپک کی جانب عزتہ چند سالوں سے زرائی مہرین اور کاشکاروں کے مشاہدے میں دیکھا گیا ہے کہ گندم کی فصل جب پکنے کے قریب آتی ہے تو سٹے میں موجود آخری دانیں بریق اور کمزور ہو رہے جاتے ہیں ویریٹی چاہے کوئی بھی ہو اگر سٹہ لمبائی میں زیادہ ہے تو ایسے حالات سٹے میں اُن پر والا حیثہ متوازن خوراک مہیا نہ ہونے کی وجہ سے خالی رہ جاتا ہے اور فصل کو درکار متوازن خوراک میں اگر کمی رہ جائے تو دانوں کا وزن بھی کم رہ جاتا ہے دراصل جب فصل کی فروٹنگ اور پھل بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت پودوں کی غزائی ضروریات یک دم بڑھ جاتی ہے یاد رہے کہ پودوں کو کل خوراک کی میں سے فاسفورس نیٹروجن پوٹاشیم کا تقریباً تری سے پچیس فیصد حیثہ گوب کی حالت میں درکار ہوتا ہے یعنی کے اس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے جب اس مرلے پر اس مرلے پر آتے ہیں تو کس اکثر کسان حضرات فصل کو خاد کا استعمال ترک کر دیتے ہیں کسان دوست تین وجوہات کی بنا پر خاد کی حالت گوب کی حالت میں خادوں کا استعمال نہیں کرتے ان کی وجوہات یہ ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فصل گوب کی حالت میں خاد کا کوئی فیدہ نہیں اور فصل گھرنے کا دوسرا نمبر ہے یہ فصل گھر جائے گی آپ لوگوں کی اور چوتھا جو اس کا نمبر ہے بروقت جو بروقت کاشت آپ لوگوں نے خادیں ڈالی تھی پہلے اویل میں تو وہی کافی ہے لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے جو تین چار ایلمنٹ آپ کو میں بتائے ہیں کہ اس طرح سے بالکل نہیں ہوتا جس طرح سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یاد رہے کہ پودوے ان کو کل خورا کی اجزاء یعنی فاس فورس نیٹروجن پوٹاشیم کا تقریباً تیس سے پچیس فیصد حصہ گوب کی حالت میں ہی ضرورت ہوتی ہے لیکن کسان بھائی اس وقت اس کو استعمال ہی نہیں کرتے لیکن دراصل حقیقت ایسا نہیں ہے کہ گوب کی حالت کی یعنی حالت میں فصل کو ہر صورت میں خورا کی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں ہی ضرورت ہوتی ہے اگر کسان بھائی گوب کی حالت میں فصل کو درکار متوازن خوراک مہیا نہ کریں تو سٹے کا چھوٹا رہ جانا اور دانوں کا کمزور اور بریق ہونا اور بیماروں کے خلاف قوت مدافیت کا کم ہونا جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سندھ اور پنجاب کے درمیانی علاقوں میں آج کل گندم تقریباً ستر سے پچاسی دن کی ہو چکی ہے اور یہی گوب کی بہترین حالت ہے گوب کی حالت میں فصل کو عام رویتی خادوں کا چھٹا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس جنجھٹ سے بچنے کے لیے کسان بھائیو کسی اچھی کمپنی کی ایس او پی دس کلو فی اکڑ فلڈ کر دیں یا بوران کا سپری کر دیں اور گندم کی پیداوار آٹھ سے دس من فی اکڑ بڑھ جائے گی اپنی فصل کی بہترین پیداوار لینے کے لیے گوب کی حالت میں ہرگز حضائی اجزاء کی فرامی میں غفلت بلکل نہ کریں کسان بھائیو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ کسی اچھی کمپنی کی ایس او پی دس کلو فی اکڑ کے حساب سے فلڈ کر دیں جب فصل آپ کی ستر سے پچاسی دن کے درمیان میں ہو تو یہ سٹے بننے کا عمل ہوتا ہے تو اس وقت آپ لوگوں کے سٹے کمزور بھی نہیں رہیں گے اور چوٹے بھی نہیں رہیں گے اور دانے بھی برپور ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو